یہ نالج مینجمنٹ کا موڈل ہے اسٹین کوسکی اور بیلڈ ڈنزنہ کا دیا ہوا اس موڈل کا نام ہے کی ایم پلرز موڈل اس کو پلرز اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں چار پلرز کا ذکر ہے کہ جن کی مدل سے نالج مینجمنٹ کے پروسیسز کیے جاتے ہیں اور اس سے پھر وہ فائدہ اصل کیا جاتا ہے جو کسی بھی آرگنازیشن کے لیے نالج مینجمنٹ فائدہ دے رہی ہے اس کے پلرز کو ہم ایک ایک کر کے ایکسٹین کرتے ہیں سب سے پہلے لیڈرشپ کا پلر ہے لیڈرشپ کا اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ ارگنازیشنل سٹریٹیجیز بنانے والی لیڈرشپ اور مشن اور گول بنانے والی لیڈرشپ کہ ادارے کی یا انسٹیچوشن کی لیڈرشپ نے کس طرح کی سٹریٹیجیز اور گولز اور مشن سیٹ کیے ہیں کہ وہ نالج مینجمنٹ کا کام کر سکیں اس کے بعد ہے ارگنازیشن ارگنازیشن سے مراد یہ ہے ارگنزیشن چینج نیڈی ٹو انٹیگریٹ کی ایم ارگنزیشن کے اندر کس کس طرح کی چینج چاہیے کہاں کہاں کون کون سے سٹیپ میں چینج چاہیے کہ جو کی ایم کا جو پراسس ہے اس کو رن کرنے میں ہیلپل ہو سکے ٹپیکلی اچینج ان ارگنزیشنل کلچر کہ ارگنزیشن کے کلچر میں کہاں چینج چاہیے کیسے ادارے کے افراد کو اور خاص طور پر اس کی ہائر اتھارٹیز کو کس طرح سے اس پہ کائل کرنا ہے کہ وہ کلچر کو چینج کر سکیں ایک ایسا کلچر دے سکیں کہ جس میں انویشن کو اور نالج کو زیادہ امپورٹنس دی جائے اور جس میں نالج شیئرنگ کا ایک کلچر تیار کیا جائے اس کے بعد جو تیسرا پلر ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کا تو ٹیکنالوجی کے پلر سے مراد یہ ہے کہ کون سے ٹولز ہیں کہ جو ڈاکومنٹ کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور پریزرو کرتے ہیں نالج کو اس میں ڈیٹا بیسز آ جاتے ہیں اس میں مینولز آ جاتے ہیں اس میں ہارڈ ویر ساوٹ فیر ہر طرح کی ٹیکنالوجی شامل ہے اس میں ٹیکنیکس بھی شامل ہیں میتھرڈز بھی شامل ہیں اس کے بعد جو آخری پلر ہے اس میں وہ لرننگ کا ہے اب لرننگ سے مراد یہ ہے کہ یوزنگ کیم اینڈ کیم ٹولز تو ایمپروف انڈیویجوال اینڈ آرگنیزیشنل لرننگ یہ اس کا ایک آلٹیمیٹ گول ہے کہ جب ہم لیڈرشپ کا انپوٹ دیں گے آرگنیزیشن کے کلچر کو چینج کریں گے اور پھر ہم ٹیکنالوجی کو چینج کریں گے یا اس کا انپوٹ دیں گے تو اس کا جو آوٹپوٹ ہوگا وہ ایک لرننگ کے شکل میں ہوگا اور یہ لرننگ آگے جا کے ادارے کے مقاصد کو پورا کرے گی اسی مادل کو اگر ہم ایک گرافیکل شیپ میں دیکھیں تو ہمارے سامنے چار پلرز موجود ہیں نالوجی کا ہے لرننگ کا ہے اور ان پلرز کے اوپر آپ دیکھئے آپ کو کچھ پانچ نظر آئیں گے سٹیٹیجک فریم ورک لکھا ہوا ہے انوائرمنٹ ہے ٹیکانومی ہے اس میں سوسائٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں چاروں اوپر کی چیزیں مل کے بھی نالج مینجمنٹ کے پروسیسز کو انفلوینس کرتی ہیں اس میں سٹیٹیجک فریم ورک کا مطلب یہ ہے کہ سٹیٹیجک کس طرح سے بنتی ہے انوائرمنٹ انٹرنل بھی ہے ایکسٹرنل بھی ہے اس طرح سے ایکانومی جو ہے اس کا زیادہ تعلق ایکسٹرنل ہے اس میں سوسائٹی کا ایلیمنٹ ہے تو سوسائٹی بھی زیادہ تار اس آرگنیزیشن سے ایکسٹرنل ہے تو یہ تینوں چاروں چیزیں مل کے ان چار پلرز کو انفلوینس کرتی ہیں اور اس طرح سے نالج مینجمنٹ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوتا ہے موسیقی